اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم بھائیو بدروگو دوستو یہ ہمارا اصلاح معاشارہ کا چھے سو تیرپنوہ سبق ہے مہترم بدروگو ابھی جو سفر پہ میں تھا ایک بستی میں میں نے دیکھا رات کے وقت میں مسلمان جو ماشاءاللہ اچھے خاصے باوقار لوگ ہیں بارسوخ لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں ان کی مجلس لگی ہوئی ہے تقریباً رات میں ایک بج گیا دیڑھ بج گیا اور مجلس میں کیا مذاکرہ چل رہا ہے مجلس میں مذاکرے ہو رہے ہیں کہ بولے اگر یہ لیڈر آ گیا نا تو اس کے آنے سے حالات سودر جائیں گے دوسرا بولتا یہ نہیں یار بولے اگر یہ آیا نا اس کے آنے سے حالات سودر جائیں گے تیسرا بولتا وہ جو اپنا ایمیلے ہے نا بولے اگر اس کو موقع دیا جائے ایم پی بننے کے لیے تو کیا ہوں گا بولے اس کی وجہ سے جیسے تعلقے کا ماحول ہے نا وہ ایسی پورے زلے کا بھی ماحول بن جائیں گا پھر ایک بولتا بولے نہیں یار بولے وہ کیسا ہے ابھی یہ لوگوں نے کیا کرنا چاہیے اس کو ایمیلے بنا دینا چاہیے اس کو مینیسٹر بنا دینا چاہیے اس کو فلانے کو پنچہ سمیتی کا ٹکٹ دے دینا چاہیے وہ تیسرے کو زلہ پریشت کا ٹکٹ دے دینا کیسا رہیں گا اس کو زلہ پریشت کا اس کو پنچہ سمیتی کا وہ فلانے کو ایمیلے کا وہ فلانے کو ایم پی کا ٹکٹ دیے نا تو پھر وہ ایسا ہو جائیں گا پھر ایسا کرے تو وہ ایسا ہو جائیں گا پھر وہ ایسا کیے تو ایسا ہو جائیں گا اچھا یہ جتنے بھی لیڈر ہیں یہ سارے کے سارے غیر ایمان والے اور یہ جتنے تذکرہ کرنے والے ہیں یہ سارے کے سارے ایمان والے اور کب تک تذکرہ چل رہا ہے رات میں ایک بجے تک دیڑ بجے تک میں وہیں پر بستر ڈال کے سویا ہوا ہوں مجھے نینی آرین کی آواز سے اب صبح میں فجر کی آزان ہو گئی میں اٹھا اپنی ضروریات سے فارغ ہوا اور مجھے لگتا تقریباً پانچ منٹ پہلے میں مسجد میں پہنچا فجر کی نماز کے لیے اب جیسے ہی میں مسجد میں داخل ہوا میں نے دیکھا اس پوری مسجد میں جس مسجد کے اندر تقریباً سات سے آٹھ سو لوگ آرام سے اتمنان سے نماز ادا کر سکتے ہیں اور جمعہ میں شاید اس سے زیادہ پڑھتے ہوں گے صرف ایک آدمی وہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے قریب گئے تو پتا چلا کہ وہ اس مسجد کے امام صاحب ہے پھر اور تحقیقات کی تو پتا چلا کہ آزان بھی امام صاحب کے ہی ذمہ ہے آزان بھی انہوں نے ہی دی ہے اور وہ انتظار ہی کر رہے تھے کہ اور کوئی آ جاوے تو پھر اس کے بعد میں وہ جماعت کی تیاری کر سکے اچھا اطراف میں جو بستی ہے بستی وہ پوری مسلمانوں کی بستی مسجد کے چاروں طرف سے مسلمانوں کے گھر مسلمانوں کے مکانات لیکن محترم مدروقو اللہ حفاظت فرمائے فجر کی نماز کے اندر وہ امام صاحب کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے چلو ہم نے نماز ادا کر دی اب نماز ہونے کے بعد میں نے دیکھا وہ صف جو تھی اتنی بڑی صف تھی کہ اس کے اندر کم سے کم چالیس لوگ یا پچاس لوگ آرام سے کھڑے ہو سکتے تھے وہ اتنی بڑی صف میں مشکل سے ہم چار سے پانچ لوگ اور بعد میں ایک آدھ آیا ہوں گا تو چھے سے سات دس کا بھی آکڑا پورا نہیں ہوا فجر کی نماز ہم نے وہاں پہ ادا کی مجھے اتنا زیادہ افسوس ہوا یہ سوچ کر میں نے کہا اے اللہ آج مسلمان مسائل کے حل کے لیے کس راستے پہ چل رہے ہیں کس راستے پر میں نے کہا کہاں گئے وہ مسلمان جو رات میں دیڑھ بجے تک بلا وجہ کا اپنی صلاحیتوں کو اپنی انرجی کو بلا وجہ کوئی حاصل نہیں ہے صرف غیروں کے لیے برباد کرنے والے یہ غیر ایمیلے بن جاتا تو ایسا ہوتا اور وہ غیر ایم پی بن جاتا تو ایسا ہو جاتا اور وہ یہ بن جاتا تو ایسا ہو جاتا وہ ایسا ہو جاتا یہ سارے مسائل ان کو لگا کہ ہمارے مسائل کا حل اس کے ایمیلے بننے میں اس کے ایم پی بننے میں اس کے پنچائت سمیتی کا ممبر بننے میں اس کے زلہ پریشت کا ممبر بننے میں اس کا نگر سیوک بننے میں اس کا گرام پنچائت کا ممبر بننے میں اس کے سرپنج بننے میں ان کے کامیابی میں ہمارے مسائل کا حل ہے بس اور وہی مسائل کے حل تلاش کرتے ہوئے رات میں دیڑ دیڑ بجے تک بیٹھے ہوئے اور اصل جو مسائل کا حل ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ حفاظت فرمائے جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پاورفل کہا آج کا مسلمان اس کو چھوڑ کر بیکار کی بکواسوں میں اور بلا وجہ کی پولیٹکس کی باتوں میں صلاحیتوں کو برباد کرنے میں لگا ہوا ہے مسجد ویران مسائل کا حل اگر اس کے ایم پی بننے سے اس کے ایم ایل اے بننے سے اور اس کے پنچائے سمیتی کا ممبر اور اس کے زلہ پریشت کا ممبر بننے سے ہو جاتا تھا تو آج ہندوستان کے اندر یہ غریبی یہ فاقہ کشی نہیں رہتی تھی انگریز اس ملک کو جس حالت میں چھوڑ کر گئے تھے آج کا انڈین اس سے زیادہ بتر حالت میں زندگی گزار رہا ہے اس زمانے میں فاقہ سے کوئی مرتا نہیں تھا بھوک کی وجہ سے آج سیکڑوں جنازے صرف اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ اس ملک میں جہاں پہ ہزاروں ٹن گے ہوں چوئے اور گھونسے کھا جاتے ہیں آج بھی فاقہ کشی اور بھوک کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ جس خالقوں کو رازی کرنا تھا اس کو چھوڑ کر آج ہم مخلوق کو اپنا خالق بنا کر اس سے مسائل کے حل کی امید لگا کر ان کے بارے میں فکرے کر رہے ہیں اور یہ پولیٹکس کا جو زہر ہے محترم مدروگو خاص طور پر آپ کو ہمارے مسلمان علاقوں کے اندر ایسا کوٹ کوٹ کر ملیں گا شاید ہی ہمارے ملک کی کوئی پارٹی ایسی ہو جس کا بینر جس کے بڑے بڑے پوسٹر آپ کو ہمارے علاقے میں نہ ملے آپ چلے جائیے کسی بھی مسلمان محلے مسلمان علاقے کے اندر آپ کو ہر پارٹی کا صدر اپدھیاکش پریسیڈنٹ اور کیا کیا رہتے پتہ نہیں وہ ان کی پوری ایک کمیٹی ملیں گی آپ کو اور ایسے پوسٹر ملیں گے پہلے یہ پارٹی کا پھر وہ پارٹی کا پھر وہ پارٹی کا پھر وہ پارٹی کا اور ہر ایک اپنی جو صلاحیتیں تھی اپنے اندر کی جو کالیٹیز تھی اس کو اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے اپنے کاروبار کے لیے اپنے بزنیس کے لیے استعمال کرنے کی بجائے اب ہماری صلاحیتیں ہمارے ہر ہوتل میں آپ کو مزاکرہ ملیں گا آنے والے نگر پریشد الیکشن کے اندر کیا ہونے والا ہے کون سے وارٹ سے کس کو کون سے پارٹی کا ٹکٹ ملیں گا یہ وارٹ سے کس کو فائدہ کیا ہے اس کے اندر ایم ایلے کے بارے میں چرچے اگلے آنے والے ویدان سبا کے الیکشن میں یہاں سے اس کو ٹکٹ ملیں گا وہاں سے اس کو ملیں گا وہاں سے اس کو ملیں گا اس کا اس کو ملیں گا اللہ حفاظت فرمائیں اور فائدہ کیا ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہے میں وہ ہی بتا رہا ہوں کتنے ایم ایلے آئے گئے کتنے ایم پی آئے گئے کتنے نگر سیوک آئے گئے ہمارے گلی کی نالی جو ہے اس کا پانی آج بھی روڑ پہ ہے کل بھی روڑ پہ تھا اور پرسو بھی روڑ پہ ہی رہنے والا ہے ہمارے گھر کے چھت کے اوپر پتر تھے کل بھی تھے آج بھی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی ہے کوئی آنے سے ہمارے گھر کی غریبی فاقہ کشی حالات صدرنے والے نہیں ہیں تو ہم مخلوق کو رازی کرنے میں اور مخلوق کو رازی کرنے کے چکر میں مسلمان علاقوں میں مسلمان محلوں میں سب سے زیادہ مذاکرہ آنے والے نگر پریشت کے الیکشن کے بارے میں آنے والے ویدھان سبا کے الیکشن کے بارے میں آنے والے لوگ سبا کے الیکشن کے بارے میں صرف سیاست کی باتیں اور سیاست کی باتوں کی وجہ سے محترم مدروق وہی سیاست ہمارے مسجدوں میں بھی ہمارے مدرسوں میں بھی جو ماحول میں رہ رہے وہی ماحول کا اثر ہمارے مسجدوں اور ہمارے مدرسوں تک پہنچ چکا ہے اللہ حفاظت فرمائے اس کے لیے میری درخواست ہے آپ تمام لوگوں سے جس مالک کو رازی کرنا ہے جس خالق کو رازی کرنا ہے جس اللہ کو رازی کرنا ہے ارے بھائی اس کو رازی کرو رات میں دیڑ دیڑ دو دو بجے تک مذاکر امت کے بدحالی پر اور مسلمانوں کے غریبی فاقہ کشی اور فقر و فاقہ پر لیکن جو مسائل کا حل اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا اس مسائل سے اپنے مسائل کو اس کے ذریعے سے حل کرنے کی بجائے ایک آدمی بھی فجر کی نماز میں نہیں ہے قرآن میں فرمایا استعینوا بصبر والصلاح ارے اللہ سے اگر مدد چاہتے ہو فاقہ کشی دور کرنا چاہتے ہو مسلمانوں کی زبو حالی بدحالی یہ دور کرنا چاہتے ہو تو تم کو نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرنا پڑیں گی اس کے آگے رونا اور گر گڑانا پڑے گا اور اس کے بعد اگر تم کوئی پریکٹیکل محنت کرتے ہو تو اس کا ریزلٹ سامنے آئیں گا خالی تم رات میں دیڑ دیڑ دو دو بجے تک چرچہ کروں گے اور فجر کی نماز میں وہ امام گیٹ کی طرف نظرے لگا کر انتظار کر رہا ہے کہ کوئی ایک جوڑی دار آ جاوے تو اس کو ساتھ میں لے کر میں نماز ادا کر دوں کہاں سے مسائل حل ہوں گے بستی مسلمانوں کی محلہ مسلمانوں کا چاروں طرف مکانات مسلمانوں کے اور وہ مسجد سسک رہی ہے سسک بدحالی کی وجہ کیا ہے مسجدوں کو بدحال چھوڑ دیئے اس کے لئے بدحالی آئی ہوئی ہے اللہ حفاظت فرمائے اور ہم کو سمجھ عطا فرمائے محترم بدروگو اور ہم لوگوں کو اس بات کا اللہ تبارک و تعالی شعور عطا فرمائے کہ سیاست جو ہے اس کے بارے میں چوکن نہ رہنا یہ ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے میں اس سے پہلے بول چکا ہوں میرے ایک سبق کے اندر کہ بازابتہ ہمارے علامہ کا کام ہے عوام کو وہ چوکن نہ رکھے سیاست کے بارے میں کہ کون مسلمانوں کا دشمن ہے اور کون مسلمانوں کا برا چاہتا ہے اور ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے اور مسلمانوں نے کیسے حالات میں کن کا ساتھ دینا چاہیے یہ تو ہمارے علامہ کا بھی کام ہے کہ عوام کو بتائے یہ تو میں پہلے بھی بول چکا ہوں اپنے سبق میں لیکن محترم مضروگو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چوبیس گھنٹے ہم اسی کی تذبی پڑھتے بیٹے رہے پرابلم یہاں ہو رہا ہے اپنے ذہن میں خالی چوکننے رہنے کا پورا ایورنیس رکھنے کا پورا نولیج رکھنے کا اور رائے مشورے سے کسی ایک آدمی کو جو قوم کا ہمدرد ہے جو سارے لوگوں کو ساتھ میں لے کر چلنے کی طاقت رکھتا ہو رائے مشورے سے آپ کام کرو تو انشاءاللہ اللہ آپ کے مسائل کو بھی حل کریں گے اور پوری امت کے حال پہ رحم کریں گے لیکن چوبیس گھنٹے وہی مذاکرے چوبیس گھنٹے وہی تذکیرے ہر جگہ پہ وہی باتیں ہر ایک اپنی اپنی پارٹی کا جھنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں مسائل کو حل کروں گا اور مسائل کا حل جن مساجد میں جن دعاوں میں جن عبادتوں میں تھا اس کو پسے پشت ڈال دیا قیامت تک بھی مسئلے حل نہیں ہوں گے یاد رکھو قیامت تک بھی مسائل حل نہیں ہوں گے پھر آپس میں لڑائیاں ہوں گی پھر ایک ایک وارڈ سے چالیس چالیس مسلمان کھڑے ہوں گے پھر ایک جگہ سے آرام سے ایک مسلمان ایمیلے بن سکتا ہے وہ اسی جگہ سے پانچ پانچ چھے چھے کھڑے ہوں گے اپنے بھائیوں کے ٹانگ کھچنے کے لیے اور کہیں پر نہیں کھڑے ہوں گے تو وہاں پر پیسے دے کر کھڑے کیا جائے گا تمہارے اپنے سماج کے اوٹ پھوڑو بولے کھڑے کرو رہے بولے اپنے پنٹر کو تو جو مسلمانوں میں پھوٹ اور توڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے پنٹر کو کھڑے کریں گے تاکہ مسلمانوں کے اوٹ ڈیوائیڈ ہو جاوے اور ان کا آدمی آٹے میں سے بال کی طرح سے نکل جاوے تو اتنے تو ہم اقل مند اتنے تو ہشار ہے کہ رات میں دو دو بجے تک دیڑے دیڑے بجے تک سال سال بھر ہماری چرچہ چل رہی ہے اور ایک سٹ ہم اپنی نہیں نکال سکتے تو اس کے لئے میرے محترم بدروگو آخری میں یہی کہوں گا ہمارے مسائل کا حل مسجد کی چار دیواری میں ہے مسجد کی چار دیواری سے تعلق جوڑو اور ایسے جب موقع آتے ہیں چاہے نگر پریشت کا الیکشن ہو ویدان سبا کا الیکشن ہو یا کوئی اور الیکشن ہو یاد رکھو مشورے سے صرف ایک آدمی اگر کھڑا ہوں گا نا تو آسانی کے ساتھ میں وہ سٹ نکلیں گی اور بغیر مشورے کے خالی مذاکرے رات میں چار چار بجے تک چلیں گے اور مسجد ویران ہوں گی کچھ نہیں ہونے والا ہے کچھ نہیں سوائے بکواس کے اللہ حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی